سلام علیکم دوستو ہم بیٹھے تھے تو ہمارا اچانک سے موڈ بن گئے کہ کیوں نہ کچھ کھائے پی ہے تو تھوڑا سا سردی کا موسم تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج مچھلی کھا لیں میرے ساتھ بکھر دوست بھی ہیں مچھلی کھانے نہیں مچھلی بزار سے لے کر آئیں گے خود ادھر پکائیں گے پھر کھائیں گے تب ہی مزہ آئے گا یار عوام بھی جا کے بزار سے مچھلی کھاتی ہے اور ہم بھی جا کے بزار سے مچھلی کھائیں عوام میں اور ہم میں کوئی فارق نہیں رہے گا یہ جو ہمارا دوست ہے یہ بہت اچھا کھوک ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا نہیں ہم سوڑی ہے وہ کہہ مجھے بھول گیا یہ نا یار برطا برطا اچھی سے دھولیتا ہے اور طویز کے ساتھ یہ اچھا کھوک ہے تو یہ آج کھوک کرے گا جائیں گے ہم جنگل میں جنگل میں جا کے ہم بنائیں گے منگل اور مچھلی بنائیں گے وی آئی پی اور مچھلی تو دریار سے ملتی ہے جنگل میں کیسے ملے گی ہاں بزار سے پہلے جائیں گے جا کے مچھلی لیں گے اس کے بعد ہم آئیں گے گھر وہاں سے گینس بگر اٹھائیں گے اس کے بعد سارا کم کر گیا رہو چلا 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 شہیں پیر سافت کر کے بیڑھنے مچھلی نہیں ملتی کیونکہ یہ گاؤں کا بزار ہے تو یہاں میں مچھلی بغیرہ نہیں ہوتی ابھی ہم جائیں گے اپنی تحصیل میں تحصیل میں جا کے وہاں سے ہم مچھلی لیں گے اور پھر آکے پکڑیں گے ہاں دوستو ہم مچھی والے کی دکان پہ پہنچ گئے ہیں دیکھو کتنی بڑی بڑی مچھلیاں ہیں ہم چھوٹیاں لیں گے بڑی نہیں لیں گے کونسی دکان پہ چھوٹیاں پہ چھوٹیاں یہ صحیح ہے یہ تھوڑی ڈوکریشن والی ہے یہ بتا کہ ہمارا واقف کار ہے بھائی جن کونگونسی مچھلی ہے اور اس کے ریٹ بتائیں یہ گلفام ہے یہ اور خالص دریاق ہے یہ رو ہے یہ کالا رو ہے یہ چھوٹا رو ہے یہ سنگارہ ہے یہ رو اور اس کے کیا مصلاب ہوتا ہے یہ مختلف کس میں ہے مچھلی کی اچھا ہم نے کرنی ہے فراہی ہاں ہم کونسی لیں بہتر کونسی فراہی کے لئے چھلکے والی جو بھی مچھلیاں مناسب سمجھیں وہ ہی بہتر ہے اچھا یہ بڑا طرح کالا را ہوگا ہاں نہیں کالے را ہوگا یہ ساتھ سو روپے کلو ساڑھے چھے سو لگے گا آپ کو ساڑھے چھے سو لگے گا کانٹا ہوگا موٹا کانٹا چھوٹی کانٹا نہیں ہوگا کانٹا نہیں ہوگا سو گنام کام ہے ساڑھے تین کلو سے ہاں ساڑھے تین کلو سے پس صحیح کہ اس کو کٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا کر ہمیں دے دیں ہمیں دے دیں صحیح کہ بنا دیں مجھے دیں ہم نے مچھی لے لیا اس مچھی کے کتنے پیسے بنتے ہیں تیہیسو اور مچھی ہمارے پاس آگئی ہے ابھی ہم چلتے ہیں چل پیسے اس کو دینے دیں یہ پیسے مجھے دے دیں مجھے دیں مجھے دیں پیسے نہیں لگے مجھے دیں مجھے دیں دوستو ہم دکان پر پہنچ گئے اور یہاں پر آکے جو مچھلی کے اوپر مثالیں لگتے ہیں وہ لیں گے ملک ڈیڑھ کلو گھرودو ایک مچھلی مثالہ تھوڑی سی ادرک تھوڑا سا خوم ایک ڈبی ہلتی کی ایک ڈبی دھنیا کی ایک پیکٹ نمبہ کا جلدی نکالو اور کاری میراج بھی دینی آپ نے تو دوستو ہم نے سارا سودہ لے لیا چلو 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 اپنی اور منزل پہ چلتے ہیں ابھی جی دوستو چھوٹی گاڑی ہم نے یہاں کھڑی کر دی اور ہم جا رہے ہیں بڑی گاڑی میں کیونکہ ادھر راستہ تھوڑا ایڈوینٹر تھا تھوڑا چڑھائی تھی اور اس گاڑی میں سپیس بھی نہیں تھی تو ہم نے سوچا ہم بڑی گاڑی میں جائیں تاکہ آسانی ہو جلدی کاری بڑی بڑی لگی ہے موسیقی دوستو تو فیلی ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہاں بڑی کار کی ڈگگی سے سمان نکالو اور کار کا حال دیکھو بجے سرویس کرانی پڑے گی چلو نکالو سمان یار راستہ صحیح نہیں تھا اسی لیے یہ حرات ہو گئی یہاں دودھ اڑت دننا چاہیے آرام پہ آرام پہ آرام پہ آرام چلو بڑی سمان نکالو جلو چلو بڑی اٹھا چلو بڑی اٹھا سیٹ نابن ہمارے سر پہ ٹھیک ہے نا یہ میں نکال لیا وہ گوڑے یہ سپیشل گرمسالہ میں لے کر آیا ہوں یہ پانی ہمارے لے کر رہے ہیں یہ در مشلی کا سوپ بنائیں گے ہم کیونکہ یہاں پانی نہیں ہے یہ پورا جنگل ہے پانی ہے ساکھ میں نہر ہے لیکن وہ پینے کے قابل پانی نہیں ہے چلدی پاپا مجھے بہت پونک لگیا ہے موسیقی یہ گیر کو کھول کر دھالو بیس میں ایک منٹ ہے یہ کڑائی صاحب ہے نا کڑائی تو دھو کے لیا ہے نا صرف ایک کلو نکال ہے ایک کلو نکال ہے چھوڑی نہیں لیا ہے یہ دیسی کرتے ہیں اس طرح کرتے ہیں جو سپیشل لائن ہوتے ہیں ایکسپائٹ کہ میں ہی ہو نہیں نکلا ہوں میں دھو میں کھول کر دیتا ہوں میں سپیشل گاؤ ہوں نہیں دانت کو ایسے پھیرنہ وہ کھول جاتا ہے دانت کو ہی میں گدا تھوڑی نہیں ہوں اس طرح تو بچوں کی طرح چھینک رہے ہوں اب تو میں کھول دیا ہے یہ میری کھول چلو محچس لیا ہے محچس بھی نہیں ہے میرے باپ سپیش یہاں ہے یہاں ہے کیمرا مین فاکس کرو کیمرا مین فاکس کرو تم گیس چلا بابا بودی بادی پھرنی بادی پھرنی تھوڑا کر بوک لگی ہے بادی پھرنی جی تو دوستو مچھلی کو مسالہ لگیا ہے اب ہم مچھلی فرائی کرنے لگے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک ہی گرم نہیں ہوا اب اس کو سوڑا سا گرم ہونے دیتے ہیں بعد میں اور پیس کھا لیں گے یہاں تھوڑی گیند کی سپیٹ بڑھا دے ہاں سپیٹ بڑھا رہا ہوں اور ہاں میں در سے دھائی پنا رہا ہے چٹنی ہاں بھی سپیٹ بڑھ گئی ہے مسال ہے مسال ہے میں اگر گرم گا تو پھر کھاؤ گے تم لوگ نہیں اگر اس کو نکال سارا اس کو نکال اندر اکرائی مچمپڑ گئے ہیں دیکھو گی گرم نہیں کھاؤ میں تھوڑا ہے ہلاو اس کو ہلاو لیمو تو ہم بھول گئے ہیں جو کام کی چیز تھی اللہ خیال کریں لیمو کے بغیر مچھلی کیا مدہ ہوتا ہے مچھلی 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 میں کوک تھا پہلے ہوتل میں تمہیں پتہ نہیں ہے دوستو ابھی مچھلی فینل سٹیپ پر پہنچ چکی ابھی ہم اس کو کڑھائی میں ڈالیں گے اور اس کے بعد کھائیں گے جلدی گار یار میری بات سنو دوستو ہم نے نو بجے کا ویلاگ شروع کیا اور ابھی چار ہونے والے لیکن ابھی تک مچھلی نہیں بنی یہ حالات ہے ہماری اممہ جی کے اے گھرم ساتھ اے بڑا میری سپڑے طریقے کے ساتھ ڈال میں بھی ساتھ ڈالوں میں بھی ساتھ ڈالوں اچھا کیوں پہلی تو دوستو ہماری مچھلی بن گئی ہے ابھی ہم بیٹھ کر کھائیں گے اور کھانے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مچھلی کا ٹیسٹ کیسا تھا جائے میری زیادہ ڈالنا تھوڑی سی مجھے بھی ڈال دو میری کھاننا تم تو پہلے بھی کھا گئے ہو ساری وہ بجے بھوک لگی تھی نہیں سی لی اس کو آگے سے ہٹاو ادھا رو بسم اللہ کرے کرو کرو بسم اللہ یہ کنٹوں کے لیے رکھ لیں تھالی بسم اللہ دوستو کھان دیو پہلا نوالا تھوڑے موچ نہیں دس ہا لکھا دوستو کیا روبردست مچھی بنی ہے کیا ٹیسٹ ہے کیا کرسپی مچھی ہے کیا ہو گیا دو یہ پیچھے مارتے ہیں پیٹ بھر نکل گیا بس کھاؤ دوستو ہم نے ساری مچھی کھا لی ہے اور یقین مچھی نہیں مچھی ہوتا ہے مچھی دوستو ہم نے ساری مچھی کھا لی ہے مچھی نہیں ہوتی ہے فیش دوستو ہم نے ساری فیش کھا لی ہے فیش نہیں ہوتی مایائی ہوتا ہے مایائی پشتوں میں مایائی دوستو ہم نے ساری مایائی کھا لی ہے اور یقین کرو بڑا ہی مزہ آئے ایک تو مچھی کا مزہ تھا کیونکہ سردیاں آگئی ہیں کیونکہ یہاں پہ نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے تو یقین کرو صرف ادھر پرندوں کے آواز ہیں اور ایک ہم تھے اور ایک ہمارے ساتھ یہ جانور تھا اور مطلب انسان تھا تو دوستو آج کا ہمارا وعدہ کدر ہی ختم ہوتا ہے تو روز ہی اپنے فینز کو کچھ بول دیں اپنے فینز میں خیردہ دبا کے لائک والا کمیٹ خیردہ شکریہ